جو پبیس داستانے میں آپ کو چاہ بتا ہوں انکل درہ سے میں بڑی آپ you know i am a beautiful type of the generation gap yes i belong to a seasonable family میں جہاں گیا مجھے بڑی پاپولٹری ملی جب میں ہالی ووڈ میں تھا آپ کو پتا ہے کہ بڑی بڑی ہیروز ہوتی تھی وہاں پہ وہ مجھے شادی کرنا چاہتی تھی اپنے لیزی لیزی چاہتی تھی مجھے شادی کرنا لیزی کو لیزی نہیں جانتے الیزبت تیلر ہاں ہاں الیزبت تیلر بہت میں نے پیچھا پڑی تھی کہلیں مجھ سے شادی کرنے شادی کرنے پلیس لیکن میں پھر تائم نہیں تھا پھر وہ اس نے دن مجھے تیلی فون کیا کہلیں میں تو بدنام ہو جاؤں گی جیدی کہاں پڑتی ہوں میں یہ سوچ کے تنہائی میں میرے چہرے پہ تیرا نام نہ پڑھ لے کوئی بھائی میں کی کرا پھر مگر میں شادی نہیں کر سکتا تھا پھر ریچر برٹم سے میرے تعلقات خراب ہو جاتے ریچر برٹم میرا دوست تھا پھر اس کے بعد جینا لولو برجردہ تھی وہ بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتا اس نے مجھے فون کیا تھا کہ چھلا دے جا نشانی تیری میر بان ہے یہاں پھر میں اگر نہیں کر سکتا میں پھر تائم نہیں تھا جینا لولو برجردہ سے شادی کرنا نہیں میری بات مکمل ہونے تھا اس کے بعد ایک دفعہ پتہ چلا میرے غم میں بیمار ہو گئی ہے وہ بلکل سوک کے کانتہ ہو گئی تھی میں ملنے گیا میں نے دیکھا میں پہچان نہیں چکا جینا لولو برجردہ کو دیکھا بستر پر لے جی تھی بیمار میرے موں سے نکلا کہ یہ جینا کیا جینا یہاں اچھا انگل ایک بات ایک سوال میں ان سے کروں ایک بات بتائیں پرمین شاکر آپ پہلے پڑھاتی تھی تو آپ امتحان بھی لیتی ہوں گی آپ کی بتائیں کبھی آپ خود کسی انتہان سے گزریں جی بالکل اور اپنی اسی کتاب کی جو اس کی جو اسے آج انورسال نے بلایا خوشپو کی وجہ سے میں نے جب سی ایس ایس کا انتہان دیا تو میرے اختیاری مزامین میں ایک اردو بھی تھا جب اردو کے پچہ سامنے آیا تو میری اپنی کتاب ایک سال کے صورت میں میرے سامنے تھی اللہ بھائی 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 بھمال ہے جس جو انتہان دینے اپنے ہی کتاب میں سے انتہان آگیا ہے آجا جیدی ایک بھائی ہوتا ہے آپ تیلیویشن دیکھتی ہاں میں بڑے شوق سے تیلیویشن دیکھتا مجھے بہت پسند ہے کوئی پروگرام پسند ہے آپ جمعیرات کی صبح کی نشریات بہت شوق سے دیکھتا ہاں جمعیرات کی صبح کی نشریات نہیں آتی جمعے کو آتی جمعیرات کی صبح کی نشریات پسند ہے مجھے نہیں آپ شاید بگا رہے ہیں جبرات کو نہیں آتی نشریہ نہیں جب ہی تو پسند ہے اچھا ایک بات میں آپ سوات پوچھوں گا کہ آپ کو کوئی گلوکار پسند ہے کیونکہ آپ تو خود گلوکار رہ چکے ہیں میں سمجھ گیا آپ بڑے چلاک ہیں آپ میری لڑائی کرا دینا چاہتے ہیں گلوکاروں سے ہیں اس لئے اگر کسی ایک گلوکار کی تاریف کر دیے سے آپ نے وہی ساب سے بھی پوچھا تھا میں سن رہتا بیٹھا ہوا ہے آپ کرے تھے کون سی ہیرو ان پسندے لڑائی کروانا چاہتے ہیں اب میں کسی ایک گلوکار کی تاریف کر دوں وہ پسند ہے باقی سب ناراض ہو جائیں گلوکار مجھ سے ہے نا اب آپ دیکھیں جیسے یہاں آپ سب بیٹھیں آپ مجھ سے پوچھیں کہ بھئی وہی ساہب بیٹھے ہیں نظامی ساہب بیٹھے ہیں پرلین شاکر بیٹھیں ہیں آپ ان سب میں سے کون اچھا لگتا ہے تو اگر میں بتا دوں تو نظامی ساہب وہی ساہب ناراض ہو جائیں